یہ کولر کی آواز ریکورڈن میں آئے گی پھر رہو شکریٹر ہوںی آئے گی few دیوڑڈیوڈوڈوڈوڈ ویمیس آئے گی زیادہ گیٹیوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈن میں آئے گیم بہر آپ مدینوں سے شروعہ ہو گئی بات دن چیز ریکیدوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈ اپ مجھے سمجھ نہیں آئے کہ کون سے والے کا ماننے کیونکہ ایک جنگائی پر آنسر یہ تھا غلط اور ٹھیک والا اور ایک جنگائی پر آنسر دونوں سٹیٹمنٹ ٹھیک ہیں اگر آپ دیکھ لینا مطلب اگر انسر اگر کوشن ریپیٹ ہوتا ہے تو آپ کیا مانوگی جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی آپ ایک تھیوری کو دلیپ کرتے ہو تو چاہے کون سے بھی سرچ ہو ساری نولیج کو انہانس کرتے ہیں مطلب نولیج کے کوپس کا مطلب ہوتا ہے کوش میں کچھ نہ کچھ ایڈپ کرتے ہیں یہ چیز نورملی تو ٹھیک ہونے چاہیے کہ ہاں ایڈپ تو کرتے ہی ہیں نا ہاں جی پر ایک جنگائی پر ایک گلت لکھا ہوا تھا مجھے نہیں بتا یہ تو یہ ریل مطلب انہوں نے جب یہ پر آنسر میں آیا تھا ایک ویشن اس ٹائم پر کیا آنسر کی میں کیا آنسر آئے ہوا تھا ایک پر آپ دیکھنا ہے اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے the focus of the action اس کے بعد ہے research word لکھنا ہے میں نے research word list کر دیا the focus of the action research is basically on the amelioration of prevalent practices amelioration کا میننگ بتا ہے کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے صدھار تو جو بھی آپ کے prevalent practices ہیں اس میں کچھ صدھار کرنا ہے اور action research کا بھی کام یہ ہوتا ہے جب action research والے جتنے بھی points آئیں گے نا تب آپ کو clear ہو جائے گا کہ action research کیا ہوتی ہے یہ بات بالکل صحیح ہے اس کے بعد ہے یہ صحیح ملان کا question تھا کہ research problem کیا ہوتی ہے research problem کا مطلب ہوتا ہے research question which has to be answered problem کا مطلب ایک ایسا question جس کا آپ کو answer پینا ہے اس کے بعد research hypothesis hypothesis کہیں پر بھی مر جائے آپ کو answer کیا دینا اس کا attentive solution meaning attentive solution and answer to a research question اس کے بعد ہے sample of the study sample کیا ہوتا ہے study کا meaning population میں سے sample کا مطلب کیا ہوتا ہے part meaning define set اور universe اس کے بعد research tool research tool جب آپ کو پتہ چل گے نا research tool بھی پتہ device لکھا ہوگا ہے device data gather جہاں سے data gather کروں گے اس کے بعد ہے scale question کی nominal or ordinal interval ratio اور یہ question ڈو تین بار repeat ڈیو 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 ہاں nominal classification only ordinal classification and order interval classification order equal ratio absolute zero اور یہ چیز یاد بھی ڈیو 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 تو یاد رکھنا جو آپ کی انتوگرافیک اور جو فیمی نومولوجی ریسرچ ہوتی ہے نا وہ دونوں کی دونوں کوالیٹیٹیو ریسرچ ہوتی ہیں اس لیے بہی پر پوسیبر ہے فلیکسی بیٹی کی ٹھیک ہے تو آنسر کیا آئے گا اس کا ایتنوگرافی اور اگر آپ لکھنا چاہتے ہو تو اس کی ڈیفینیشن لکھ لو کہ ایتنوگرافی ایتنوگرافی ہوتا ہے ایکریسٹ سٹڈی وہ بھی ایتنی کوڑنگ ٹو بھی ایک ریال اگر ایتنوگرافی is a systematic study of people and culture people or culture 지나valiveheads heard phenomena رجی کا مطلب ہوتا ہے study of subjective live experience and prospective participant ایسے پتہ چلے گا کہ یہ قوالیٹیٹیو ہے یہ دونوں قوالیٹیٹیو ہیں ان کی مطلب definition ہے جب آپ سرچ کرو گے نا ethnography اور phenomenology میں تو یہ دونوں کے دونوں قوالیٹیٹیو سے چاہتے ہیں تو ڈسکرپٹیو بھی ایک طریقے سے قوالیٹیٹیو بھی ہوا ڈسکرائیب کرتے ہیں اس میں ڈسکرپٹیو سروے ڈیمپیکٹ سٹڈیز یا می بھی سروے دوسری بات یہاں پہ question میں ہے there is a greater flexibility ہو سکتا ہوں سب میں flexibility ہو پر ان دو میں سب سے زیادہ ہے question یہ لکھا ہوا ہے there is a greater flexibility in both the methods and processes of research ٹھیک ہے سب سے زیادہ flexibility کس میں ڈسکرپٹیو سروے ڈیمپیکٹ سٹڈیز میں ہم ڈیمپیکٹ ڈیکھیں گے experimental and observation based studies میں exposed factor historical میں تو کچھ ہم flexibility کر ہی نہیں سکتے exposed factor میں تو ہمارا ویسے ہے تو یہ بھی اور تھوڑا کیا بولتے ہیں اس کو سبجیکٹ لیکن پھر بھی اس میں بھی ہم فیکٹ تو لیکن فیکٹ کے اوپر تو کریں گی study ہے نا تو جو سو زیادہ ہے نا وہ ہے ethnography phenomenology میں اب آپ لکھ رٹ لو بلکو لسیز کو نا تو کیا بتایا تھا اپنی study of phenomenology is a study of subjective subjective, common lead experience and perspective of participants ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب 131 question یہ دیکھو اتنا بڑا question ہے اور اس میں option میں جو option میں آ رکھا نا وہ لگ سے چپا ہوا اسی میں ورد کیا رسیرچر انتنیس تو فائند آؤ تو دیفرنس این موٹیویشنل آؤٹلوک آف موٹیویشنل آؤٹلوک آف فر دیگری لیول سوڈنس ان تیمس او دیر بیلونگنیس تو رول آر بن ایریا آنڈ ایڈکیشنل سٹیٹس آف پرس آف کیا یہ پیزنٹ بین دکھ رہے تو کو فراہ پر بینیوست اور رین آیت گو رو creamaan آیا آؤ ایک دیپنڈنٹ سیٹس آئیت گو رہ然 گو endured آنڈ شیبوں دی ریز ترώνی کر رہاینڈ ایریا آؤ اینگوش本当رگ نبدیل آؤ صورت آئیب آئیب آؤ اور ایڈکیشن سٹیٹس آف پیرنٹس یہ تو یہ تو ہو گیا ہمارا ہے انڈیپینڈنٹ ہاں کیونکہ اس کو تھوڑی نا ہم چینج کر سکتے ہیں نا اس کے اوپر کیا ڈیپینڈ ہے وہ ہو گیا آپ کا موٹیویشنل آگلک تو آنسر آ جائے گا آپ کا موٹیویشنل آگل کلیر بات آسان تھا نا یہ کوشن بلکل نیکس دیکھو گلت کو ٹھیک بتانا ہے پہلے ہم گلت کو دیکھ لیتے ہیں کہ رہا ہے کہ ایک بار پورا ہی پڑھو when we perform an experiment then the set s of all possible outcome is called the sample space اب آپ کو sample space کی definition یاد کر لینے کہ یہ بات ملکل صحیح ہے when we perform an experiment اگر آپ کو ایک experiment perform کرتے ہو then the set of s of all possible outcome is called sample space تو اس کو ہم sample space بولیں اب گلت کیا ہے کہ all super set of a sample space is called an event سارے super set sample space کو event ہم بول لیں گے تو یہ بات غلط ہے ہم سب کو event نہیں بول لیں گے ٹھیک ہے یاد ہو گیا ہم ہمجھے آگے ہماری correct explanation ایک بار آپ revise کرتے ہو جو پہلے والی ویڈیوز ہوں کو ایک بار ضرور کیا کرو ہاں ایک بار revise کرتے ہی ہو جائیں گے correct explanation کیا ہے دیکھو research ethics and its observance is necessary in the interest of credibility and quality of research بالکو صحیح بات ہے نا ایسا ہے بالکو صحیح ہے نا اب reason کیا کہہ رہا ہے the policy making bodies have to be accountable for pursuing research with eye on promoting excellence تو دیکھو ایک طریقے سے نا یہ بھی positive point ہے بٹنا یہاں پہ نا ایک مطلب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم correct explanation لکھیں یا نہ لکھیں تو نا اس کا میرے پاس بھی سچی میں کوئی solution نہیں ہے کہ میں یہ بتا دوں اگر آپ کو exactly سمجھا رہا ہے کہ یہ correct explanation نہیں ہے تو تو آپ کٹا لگا کے آنا مطلب یہ بول دینا بہت ٹھیک ہے لیکن correct explanation نہیں ہے اگر آپ 100% sure ہو تو اور اگر نہیں ہونا sure تو آنکھ بند کر کے آنسے لگا دینا correct explanation ٹھیک ہے کیونکہ اگر دیکھو گے تو اس کا connection مجھے نہیں لگ رہا ہوں کہ 100% دکھائی دی رہا کہ connection ہے کیا research ethics and its observance is necessary in the interest of credibility and quality of research یہ بلکل positive بات ہے the policy making body one second ایک بار ہلو اب آبا جا رہی ہے ہنجی yes تو reason کیا ہے کی the policy making bodies how to be accountable for pursuing research with eye on promoting excellence کیونکہ وہ آنکھ ہو رہتی ہے نا وہ excellence کی طرف رہتی ہے ملنکہ یہ بھی دونوں کی دونوں statement positive ہیں تو اس کا مطلب صحیح ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے next جو ڈیو 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 ھے اگر miss بھی ڈیو 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 اس کو ایک فیس پہ پولیس کریں گے آپ سے ٹھیک ہے ہم فیس لیں گے اس میں نہیں کرنے والے اس کے بعد آتا ہے next question a research scholar while writing his heart thesis uses icc at various days of research conducted پھر آگے بولا he should justify the conceptual error in interpreting results attributing the scheme of the specific icc devices this will be labeled as تو اس کو ہم کیا نام دے گی تو آنسر آئے گا technical competence sorry competence ملہ پچھ error ہو گیا نا ہاں جی آنسر کیا نہیں آئے گا research design inadequacy نہیں آئے گا oral ethical lapse یہ بھی نہیں آئے گا اور human error بھی نہیں آئے گا clear بات آگے چلیں آگے ہے ہمارا information کیا ہوتا information کا مطلب تو پتا ہوگا نا process data پہلے data ہوتا ہے پھر وہ processing processing ہو کے اور تب کیا ہے information تو information کیا ہے process data نہ تو یہ raw data ہے نہ یہ relevant data ہے ہلو ہنچے ابھی آواز آرہی دی میری ہاں جب کوششن کرا رہے تھا کنٹرول کنٹرول کنڈیشن وہاں پہ تو جو بھی ہوگا hello data collection under کنٹرول کنڈیشن وہاں پہ تو جو فیکٹ ہوگا ہوگا ہی ہوگا ہنا establishing relationship and explaining the cause of changes وہاں پہ qualitative نہیں آئے گا qualitative آئے گا کہاں پہ actual setting as a direct source of data concern with process rather than simplifying with outcome or concern with what are called participant perspective which of the following feature of research associated with qualitative ingredients qualitative کے ساتھ کون tha associate ہے actual setting as the direct source of data concern with process rather than simplify with outcome concern with what are called participant perspective یہ یا دکھو qualitative me کون tha connect نہیں data collection under control اور establishing relationship and explaining the cause of changes اگر direct source of data ہوگا تو یہ subjective bias کہا سے آئے گی اس نے بلا actual setting as the direct source of data آپ نے actual setting کر لی like direct source of data کی طرح تو جو actual setting کی ہوگا اس میں اپنی subject دکھا دی ہوگی ایس ہوگا اب یہ question ہے کہ آپ research method will be most appropriate school principles influence on trust perspective of mother children with disabilities تو اس کے اوپر کون سا method ٹھیک رہیگا تو اس کے اوپر ٹھیک جو method رہیگا وہ رہیگا focus group discussion based method experimental method نہیں رہنے ٹھیک descriptor survey method نہیں رہیگا اور exposed factor method نہیں رہیگا ٹھیک ہے ہلو ہنجی ہاں ہو گیا لن اس کا کوئی logic ہے پھر ایسی ڈان کرنا نہیں نہیں مجھے تو کوئی logic نہیں رہیگا شوانے اسے ڈائیلین کرلو گا ریپی رکھتا ہے تو ایسا یوں کو یوں question focus group discussion اور ویسے بھی دیکھو اگر ex post factors related question آگیا نا آپ نکال سکتے ہو اگر اوپر آ گیا ہے نا answer most آرام سے دے دوگی experimental بہت سارے question اور اچھے جب وہ practice کرو گے experimental answer دے دوگی descriptive survey matter میں کیا ہوتا ہے describe ڈی 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 آرام ڈی 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 قوالیٹیٹیو ان میں ہوتا ہے ایکسپریمنٹل ریسرچ اور اسٹوریکل ریسرچ میں نہیں ہوتی مطلب پرمیشیبل نہیں ہوتی یہ یاد کر لو ٹھیک ہے ہو گئے یاد آگے ہمارا نیکس قویشن دیکھو which of the following features best describe an independent variable in research independent variable in research کون سب سے اچھا describe کرتا ہے character is the cause in the cause effect relationship یہ تو قارئن ہوتا ہے ہمیں پتے ہیں independent variable کیا ہوتا ہے وہ کسی پر depend نہیں ہے dependent کا تو قارئن ہی بنے گا تو it is a cause in the cause effect relationship اور it is the condition اور characteristics which is manipulate in an experimental study اور یاد رکھنا experimental studies میں ہم نے کہا تھا independent variable وہ manipulate کر سکتے ہیں اور کون سب سے نہیں سکتے یہ بتانا آنسر کون پہ ہم کر نہیں سکتے منپلیٹ نہیں کر سکتے independent variable کو تو اس نام بتانا جلدی very good ہے جو ہے پہ دیکھنے کے بہر سکتے ہیں اپنی چیتہ ہے انہی تونے is a effect آپ یہ بتانا effect ہوتا ہے dependent ہوتا ہے نا تو کیا یہ انسر ہے it is an effect in the cause effect relationship نہ ہی گا variable which is placed under control تو نہیں ہوتا لیکن کنٹرول میں وہ تو جو ہے یہ ہے it is a kind of response variable بو response variable کا جیسا بھی نہیں ہوتا تو آپ کو ایک minute کا کام میں یاد کرنا ہے نا کیا اوپر والے دو تو سمجھ میں آگے بالکل کہ independent variable ہے کون سا نہیں ہے نہ تو ایک ایک ہے نہ کہ اسے variable جس کو آپ control کر سکتے ہو کھیک ہے اور نہ ہی response variable بات آگے دیکھیں تو وہ جائے گا ڈیپینڈنٹ کیونکہ اگر کوز ہے اس کا ایفیکٹ جو یہ تینوں یہ تینوں ہی ڈیپینڈنٹ ہیں شیوانی تینوں ہی ڈیپینڈنٹ ہے اگر انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو ڈیپینڈنٹ ہے آگے ہے کریکٹ ایکسپلانیشن مجھے کریکٹ ایکسپلانیشن والا لن کر لو نا تو بہت زیادہ بڑی آرہتا ہے مطلب چانسز ہوتے ہیں کہ اس کو چھوٹ اگلی اگلی بار سیم ریپیٹنا ہوگے یہ چھوٹ فوم میں دیتے ہیں تو اس لیے اگر ہو جائے تو یاد کر لینا ڈیٹا مستی اوٹھینٹک بیفور ایٹ کین بی اینی ویلیو اینا ہسٹوریکل رسچ یہ توف اوٹھینٹی سٹیٹی دوس نوٹ اسٹابلیس ایٹس ویلیو it must also be accurate one second external criticism is therefore referred to as lower criticism of data بتانا کیا سمجھ میں ہے 144 سمجھ تو پتہ نہیں پر پہلے والے سٹیٹمنٹ صحیح لگ رہے ہیں ہے آپ کو یہ صحیح تو ہے بلکل برس ایکینڈ والی یہ لینہ نہیں کرنی پڑے ہی سیکنڈ والے بھی کی extern خصائص آپ کو یہ سمجھ میں آجائے کہ یہ دونوں کریکٹ ایکسپلانیشن نہیں ہے مطلب کلیرلی دکھ رہا ہے کوئیشن میں کہ نہیں ہے تو تو آپ لگا سکتے ہو اور ادر وائز آنکھ بند کر کے لگانا پڑے گا کریکٹ ایکسپلانیشن میرے پاس تو سچی میں اس کا کوئی وہ نہیں نہ پیپر بند میں نہ پیپر ٹوم میں آگے دیکھو ویسے نا موسیلی مطلب دس پرشن آپ کے آگے نا کریکٹ ایکسپلانیشن والے ان میں سے نا ساتھ کوئیشن کریکٹ ایکسپلانیشن ملیں گے یہ بھی گارانٹی ہے آگے دیکھو چانس اور ایکسیدینٹل ایرر انہی ریسرچ کوئی اپٹین ریسلٹ تو دپارٹ سوم در ویلو آز آفتر ان ون دریکشن اور انہیر دونوں کی دونوں کریکٹ ہیں سیسٹمیٹک ایرر کوئی اپٹین ریسلٹ انہی ریسرچ تو ویلی نا پارٹیکولر دریکشن اور اس اور افترل بہروی انہی ریسidis ایرر چانس اور ایکسیڈنٹل ہے ان والی لینگوی سے سمجھا ہے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سنو چانس چانس اور ایکسیڈنٹل ہو گیا تو وہ اپنی راستہ ہو گیا بائی چانس ہو گیا بائی چانس ہو گیا بائی چانس ہو گیا وہ تو انہا انہا ریسرچ کو جو اپتین ریزلٹو دپارٹ فرم دٹری ویلو جو دیرل گیناو سے تو الگ ہے دی پارٹ ہے سبتہ ہے سبتہ ہے سبتہ ہے چانس ہرے ہو گیا چونس اور دیرل گیا سبتہ ہے سبتہ ہے نا پارٹیکولر درکشن اور وہ کچھ پڑک کٹ دا اور اس فار مور لائکلی کیٹھ سبتہ ہے پھر مور کچھ پھر مور لائکلی ساید کی وہ جلدی سے پکڑے میں آجاتا ہے مور لائکری ٹو پیچھ ہے نا در سرچر بائی سرپرائز دینن چانس ایرر اس کو بولتا ہے سسٹمایٹی کائرر سسٹمایٹی کائرر کو دیکھ لیں نا نیتو لگ آلوپ 146 باہر میں دیکھ لیں کی کسی آیا ہے مطلب یہ تو رائی کچھ نی 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 اس پر تملک دیتی ہوگا یہ ترم آئی کیسے ہوئی تھی پھر مطلب کوششن کیسے آیا ہوئا تھا یہ ایسے تھا کہ بہت ہے یہ بہت ہے اس میں ایسا نہیں آ رکھتا کریکٹ ایکسپلانیشن کئی بار میں یہ بس یہ بول دیں گے فرسٹ سیکنڈ پول ہاں دون نو ٹرون نو پول ایسے کرتے آگے آگے والی ہے کریکٹ اسیل دیکھو آکھ رہے آکھ رہے آکھ رہا تو یہ کریکٹ اسیل اور یہ بہت اچھ وائے آکھ یہ پروس بھی کیا ہوتے ہیں تو پروس بھی کیا ہوتے ہیں نماریکل تابلل پریزنٹیشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ویریابلز پروس پرشن ہاں ڈیٹا یوزولین فریکوینسی فریکوینسی میں ہوں گے پرسنٹیش میں ہوں گے پروس پر یہ کیا ہے پرشن پرشن تو سٹاڈی ریلیشن بٹن دن اور کس کٹیگری کٹیگری آر سیٹ اپ آرکنگ تو درس اٹھ یہ جو کٹیگری ہے وہ رسلس ہائیپوتیس کے اکورنگ تو ہم سٹاک کرتے ہیں تو یہ ایک دوسری کے آپ پاس میں کریکٹ ایکسپلانیشن ہے اس کے بعد پھر یہ ریپیٹ ہو گیا ہائیپوتیس کیا ہوتی ہے تینٹیو سٹیٹمنٹ انڈکیٹنگ درلیشن بٹن تو اور مور دن سیمپل کیا ہوتا ہے سبسٹ رون فرمال لارجر سیٹ تودا پوری پریزنٹ بہت سٹیٹر پریزنٹ ریپیٹیص نای نہیں لکھیں نہیں رکھا ہمیں دوباری ریپیٹ ہی ہوا ہے نونپیرمیٹری سٹیٹنگ ہاں یہ الگایسا ہے نونپیرمیٹری ایک کوئند الگا گیا ہاں اب دیکھو کسی پہ رکھا ہوگا پریویس انا تو فائدہ ہے تین تو آتے ہیں مال لوگ نونپیرمیٹری نہیں آتا تو تین پیرمیٹری بھی بلکل آسان ہے it is a statistical test that does not make assumptions about the parameter population کے parameter کی کچھ ہو assumption نہیں بناتا اسی کو تک تو بس چارو ٹھیک ہو جائیں گے ناوس کے بڑ کیا ہے آئی سے سے عیسی تی aplication in research is most useful for which of the following reason کس ریزن کارنٹ آج کل ہم آئی سٹی کی اپلائے زیادہ کرنے لگے اپنے سچ میں تو کہہ رہا فور اینہانسنگ سکوپ اوپ ایسیسی بلیٹی اوپ ریسر جیٹا اپنے ریسر جیٹا کی ایسیسی بلیٹی کے سکوپ کو انہانس کرنے کے لیے ہم استعمال کرنے لگے آئی سٹی کا ٹھیک ہے آنسر یہ آئے گا مطلب ہے کہ یہی تھا آنسر آنسری یہ دینا تھا اس کے بعد نیکس ہے نیکس یاد کرو سیکنڈ لیول ریسرچ آپ نے یہ یاد کرنا ہے یہ تبہنیشن ہے سیکنڈ لیول ریسرچ کس کو بہتے ہیں دیکھو ترسر پیری کہاں سے بات آ رہی ہے wherein the focus of concern is the exploration of applicability of theories to newly emerging practice and domain of knowledge ایک لیول کی ریسرچ تو جب آپ نے اپلائی کری ہے تب ہی ہوگی اپلائی میں یہ ہوگی ہے نا اور دوسرا آپ وہاں سے آپ نکال رہے ہو تو تو وہ کیا ہوگی آپ کی سیکنڈ لیول ریسرچ اس کو آپ ٹیکٹیشنل ریسرچ نہیں بولو گے کرتیکل ریسرچ نہیں بولو گے اور سچویشنل ریسرچ نہیں بولو گے انسر کے آئے گا سیکنڈ لیول ریسرچ اس کے بعد ہے نیکس شیوانی ہمارے مائک میں سے نا آواز جا رہی ہے مطلب جب آپ بولو نا تب اون کیا کرو ہاں 154 کیا کہہ رہا ہے in choosing a research tool which of the following are important considerations یہ بتاؤ جب آپ research tool tools کرتے ہو تو سب سے زیادہ جو رکھنے والی important چیز ہوتی وہ کیا ہے the validity of a research tool کہ کتنی کتنا valid ہے یہ research tool کہیں آپ اس tool کو لے تو رہے اور آپ کی اس میں study میں کام کئی نہ ہو دوسرا the reliability of a research tool کتنی آسان بات ہے یہ تمہنے تو بالکل important ہے reliability or validity کسی بھی کام میں کرنے کے research کے ٹھیک ہے third number پہ course involved in terms of time and resources for use of research tool کتنی زیادہ course in terms of time involved in terms of time کی cost کی بارے میں بات ہو رہی پیسے والی بات نہیں ہو رہی and resources for use of research tool اور اس tool پر کون کونسے resources use ہوں گے یہ تین تھیجے جب بھی آپ کوئی بھی research tool choose کرتے ہو تو یہ تین چیزیں سب سے زیادہ ضرور ہیں validity reliability اور course involved in terms of time and resources for use of research tool اب کیا ضرورت نہیں ہے کہہ رہا کہ this validity of a research tool کی طول کا جو بہار کا دکھائی دے رہا نا face validity وہ opinion of the research supervisor مطلب آپ کی supervisor ہیں جو آپ کو research کروائیں گے جو آپ کے guide ہیں supervisor کا مطلب ہے ہاتھر guide ہوگا جو guide ہیں ان کا کیا opinion ہے وہ یہ بولے یہ tool لگالو یہ tool لگالو تو وہ اتنا زیادہ important نہیں ہے important consideration تین validity of a research tool reliability of a research tool اور course involved in terms of time and resources for use of research tool clear baat آگے پھر repeated question آگیا دیکھو پڑھو اب پڑھو شیوانی 155 question the scope and potential for controversy is relatively more in terms of application of ICT and research ethics in which of the following research step data analysis and reporting research result بلکل آگے نا سمجھ میں ایک ہی پوائنٹ میں آپ سے دینا تھا تو یہ ہی ہے in defining research question and variable میں کچھ ضرورت نہیں in deciding research design and sampling processes in making use of parametric and non parametric statistics the question کم سے کم دس بار بار repeat ہوگیا نا اس کے بعد آتا ہے next question application of ICT in research is relevant in which of the following states مطلب آپ کو اس سے زیادہ ضرورت کہاں پہ پڑھتی ICT کی کمپیوٹر کی survey of related studies جب آپ related studies کی survey کرتا ہو تب کیا آپ کی آپ ایتنا تو ہے نہیں کیساری جنہیں پہ کیل لائبری میں جا کے ساری open کر کر کیساری پڑھو گے تو لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر یا فون ضروری ہیں اس کے بعد دیٹا کو انیلیسز کرتے وقت آپ کو ٹوالس ٹھیک پڑھانی پڑے گی اور تب آپ کو اس پی ایسس وغیر کے ہلپ دینی پڑے گی پھر indexing the references indexing the references indexing ہوتا ہے مطلب جو database ہوتے ہی جب مطلب یہ دیکھنا ہوتا آپ کو یہاں سرچ وغیرہ کرنا اس والے میں بھی آپ کو ضرورت پڑے گیا ایسے ٹھیکی ابھی تو وہ بھی primary data بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے data collect وہاں پہ cb population in the field ہے نا ہاں in the field تو یہاں پہ ضرورت نہیں آیا تکی اور writing the thesis تو آپ ویسے تو writing جب کرو thesis لکھو گے تو but یہ تینی پوائنٹ دیکھیں میں جہاں پہ ایسے survey of related studies data analysis اور indexing the references ایسا نہیں ہوگا چار اپشن نہیں ہوں گے ایسا یہ question میں نے دھیان سے لکھنا چاہیئے تھا کہ چار اپشن تھے یا نہیں کیونکہ writing the thesis میں بھی آئی سٹی کا استعمال ہوتا ہے اچھا یہ بتاؤ تو ڈائپ رائٹر ہوتا ہے وہ ڈائپ رائٹر اگر وہ ڈائپ رائٹر نہیں ہوگا تو ڈائپ رائٹر سے بھی لکھ سکتے ہیں بھی ڈائپ رائٹر ہوں چلو آگی دیکھو 157 کہ رہا researcher report his research findings to the research audience in such a way that his her person view are necessarily getting supported this would involve issue related to research findings پر آ گیا تو یہ آنسر کی آئے گا research ethics ہی آئے گا ہاں ہاں اس کے بعد identify the qualitative research design from the list given below بتاؤ qualitative کون کون سا ہے ایکسپلورنگ کومن ایکسپیرینس آف انڈیویجوال دیویجوال تیوری ایکسپلورنگ کون سا ہے نا ایکسپلورنگ در شیئر کلچر آف اگر گروپ آف پیپل ایکسپلورنگ اینڈیویجوال سٹوریز دیسکرائب دل لائیو آف پیپل یہ بھی ہے کون سا نہیں ہے کنٹرولنگ مانپولیٹنگ اوبزورویگ اینڈ میزنگ دائیفت اس کا مطلب سمجھ لو جو ایکسپریمنٹل ہے وہ آپ کو لڑیٹیو نہیں ہے جب وہاں تھے نا شیوان نا خانجے اس سے کلیر ہوگی یہ بات اس کے بارے ایک سٹینڈنگ جنالائزیشن سوم سیمپل ٹو پوپولیشن یہاں پہ آپ جنالائز کرتے ہو تو فیکٹ کی بات آرہی ہے یہاں پہ بھی کوالیٹیو ہے کلیر بات آگے بتاو آگے والا ہمارے 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 سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہی ہے یہ تو سین سیمپل سب سیٹ ڈیسرچ ڈیزائن فریم ورک ڈیسرچ تو پوائنٹ سیم آگے سارے پڑے ہوئے سیمپل بھی آئے ہوئے ٹھوٹ مینے ڈیوائس ورد نہیں آیا ٹھوٹ مینے ٹیکنیک ٹیکنیک ورد آگیا ٹھوٹ مینے یہ تو چیز نکل کے آئیں گی شیوانی یہ تو فائدہ ہے ٹیکنیک آگیا میکتھڑât کیا آگی دیکھتے ہیں ٹیکنیک ٹیکنیک ہیلو نیکس قیشن دیکھو یہ دوگی ہے نا بیچ میں ہی آجاکتا ہے ایسی بھائی لیکٹو کے اوپر ہیلو پنگ کر رہا بیچ میں آگے دیکھو 163 every research institute has to enforce research ethics in order to ensure credibility یہ ریپیٹیڈ قوششن ہے نا بلکل ہاں جے and meaningfulness of human inquiry اس کے بعد یہ نیکس قوششن ہے 164 گلت کیا ہے نہیں نہیں اسی میں تو ہوگا به Surprise تو یہ بھالت نہیں classics ٹھیک ہے بالکل toc лек ڈیان یونسی research abated ethical lapses in the conduct of research fairer it has been put in place یہ کہہ رہا کھی ethical laps کر رہے ہیں تو یہ تو negative بات نہیں ہو گی ڈیالی اسئی wraith MER تو اس کا مطلب یہ ہو گیا گلت ہو گی تو بس نا آپ میں ان بات یہ یاد رکھنا جب بھی کریکٹ ایکسپلانیشن یا اس تائپ کی کوششن آئے نا اس کوششن میں سے پوزیٹیو نسٹوننے کی کوشش کرنا اگر پوزیٹیو آ رہی ہے مطلب یہ الگ سے دکھرا کہ پوزیٹیو ہے تو ٹھیک لگا دینا آنکھ بند کریں اگر اگر نیگٹیو چھوڑا سا بھی لگے نا اور آنکھ بند کریں غلط ٹھیک ہے؟ آگے دیکھو کریکٹ ایکسپلانیشن ہے کہہ رہا کہ the purpose of research is also to revisit the situation in a bit to ensure needed amelioration and improvement اور action research is a format of research which is basically directed at bettering the situation دیکھو یہ جان تو میرے کو بھی ایکسپل سمجھ میں آگیا کلا سانسا ہے action research اب آپ کرو گی نا چھے action research میں یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے previous situation ہے نا اس میں سے آپ کو کچھ back نہیں کرنا ہے نا action research is a format of research بہت سارے questions action research کے آگے ہیں action research type of research میں آتا ہے کیا یہ نا جو آپ کے applied research ہوتے ہیں اس کا ایک part ہوتا ہے شبانی اور اس میں گنتی کی چار پاس باتیں یاد رکھنی ہے آگے جا کے میں نے پورا ایک page بھر رکھا اس پہ کہ previous situation کوئی problem ہو اس کا solve کرنا سکول سے لیٹیڈ کوئی بات آجے تب ایکشن immediate solution چاہیے تب ایکشن تو یہ چیزیں ہوتے ہیں ایکسپلے تو یہ والی تب انکل تھی ہے ریزن تو کہ action research is a format of research which is basically directed at battering the situation کہ پہلے والے situation کو پہلے کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ assertion ہے اس کو آپ دیکھو کہ کیسے اس کی correct explanation ہے کہ the purpose of research meaning اسی research کی بات ہو reaction کی the purpose of research is also to revisit the situation in a bid to ensure needed amelioration improvement اور amelioration میں نے پہلے بتایا تھے کیا مطلب تھا کچھ اچھا صدھار کرنا سیم صدھار تو یوں دیکھو شیوانی یہ ون ٹھٹی ون ٹوئنٹی ون میں تھا یہ یوں کا یوں تو دیکھو پہلے یہ آ چکا ہے نا اور دونوں کی دونوں بات ایکس میں سچ کی بات اور یہ اس کا مطلب پہلی اور دوسری آپس میں connected ہے کاریکٹ ایکسپینیشن ہے یہ بات آگے کیا کہہ رہا ہے When the researcher یہ تھا نہیں کھیلہ یہ کیا تک جاتی ہے ہاں یہ ٹائم ڈون آرار ریجال ہائی پھوتس نقائل ایکسٹ ریجل اگر رائٹ نہ لکھاؤ نا ہاں تو نل ہائیپوتیس کو اگر ریجیک کریں اس کا مطلب یہ سمجھ لینا ہم رون کو ایکسپٹ کر رہے ہیں نہیں جیسے ہی آپ نے نل ہائیپوتیس اچھا ریجیک کر دیا تو کسی اور ہائیپوتیس کو ایکسپٹ کر لیا اگر اگر 167 in appropriate application of ict in research is an example in appropriate مطلب یہاں پر آپ نیگٹیو پوائنٹ بتانا ہے یہ کہہ رہا دیکھو موسٹی نیگٹیو پوائنٹ لگیں گے آپ کو پر آپ کو ict سے connect کر کے بتاؤ کہ کون سا نیگٹیو ہے inappropriate application of ict in research is an example ھو یہ کہہ رہا absence of technical expertise of ict resources کہنے کا مینک یہ ہے کہ جو آپ کے ict resources ہے نا اس میں آپ کو technical expertise knowledge نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کی کمی ہے یا absent ہو تو آپ صحیح طریقے سے result نہیں نکال پاؤ گئی inappropriate اپریٹ آئے گا نا inappropriate application of ict in research is an example ھو اگر وہ ایکسپولٹ نہیں ہے تو اس میں ہاں پہ inappropriate آئے گا ہی نہیں apply ہو گا ہی نہیں ہے نا خوب کے بعد دیکھو کمی تو یہ بھی لگ رہے ہوگی ٹیکنکل لیپس ڈپارٹس 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 اگر آپ اس میں absent ہونا آپ کی آواز کا پہ کم ہوگی ہلو اب آری ہے ہاں ٹھیک ہے اوکی یہ بھی چیز جاتی ہے میں کہہ رہا ہوں کی absence of technical expertise of ict resources کے اوپر سیدھا فٹ بیٹھ رہے ہیں inappropriate application of ict in research is an example ٹھیک ہے اس میں یہ بھی تو یہ ہی ہوگا technical labs technical labs technical کمی ہے on the part of the research researcher کے part technical کمی کہیں پر بھی یہ بات بول لی ict کے رسورٹ یہ بتاؤ مجھے جو سب سے ایک پوٹ ہے نا شیوانی اگر یوں لگے نا مطلب دو لگ رہے ہیں دو آنسر ہو سکتے ہیں تو اس میں یہ دیکھو کہ appropriate کونسا لگ رہا ہے اس پہ یہ اوپر والے بلکل فٹ بیٹھ رہا کہ absence of technical expertise بالکلی جب آپ اپس ان اپلائے کروں گے آپ اپلائے اپلائے کروں گے آگے کیا کہہ رہا ہے یہ ہمارے چار آپ ہوگے صحیح ملان بنان کرنے تھی ٹھیک ہے قول کے والد ایک سیٹمینٹ ہوتی ہے پتہ نہیں ایسا کہ جس میں چینج کرنا ہے جو چینج ہو سکتا ہے it is something which can change either quantitatively quantitatively or qualitatively quantity wise یا quality wise کسی طریقے سے بھی اس میں change in a variable کہا جائے گا systematic error کیا ہوتا ہے it is cause obtain result to vary in a particular direction direction systematic a particular direction error हो गया हाँ अब आपको यह याद कर लेना कि कंस्ट्रक्ट क्या होता है तो नो धेक्ली observable is considered to exist यह होता है कंस्ट्रक्ट कर सकते बटो एक्जिस्ट करता है considered to exist yes यह हमारे होगे वह वाले question जो जिनका कहीं पर हमारे को रास्ता अब आगे के जितने भी question का रास्ता है चलो यह और लिख लो मैंने ना एक पेज पर एक दो पेज पर यह नोट वाले लिखे थे यह नोर्मली याद कर रखें पर फटा 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 बिल्कुल असान है यह question जो शुरुवात में बजिए ना मैंने इस तरीके से ने लीखेते की साथ के साथ नोट लिख लूए नोट वाली अलग लिख लिए और हाँ वाली अलग लिख लिए इसलिए जैसे ईसर्च उप हां पर मैंने लिख्व पर यह नहीं है تو آنسر کے آئے گا research is not a process یہ آپ کی characteristics نہیں ہے یہ تو characteristics نہیں ہے یہاں ہوتی ہے یہ characteristics نہیں ہے غلط بات ہے یہ غلط بات لکھ رکھی ہے نہیں سمجھا رہا ہے اچھا انہوں نے لکھ رہا ہے research is not a process آگے کہہ رہا ہے discoveries are searches discovery researches ہیں بلکہ کیا تھا research leads to discoveries yes research leads to discovery ڈیانسر ہونے چاہیے تھا اس لئے کا لکھا ہے آگے کہا invention and researches are related ڈونوں تھوڑی نہ برابر بات ہے related یہ بھی غلط ہے آگے کہہ رہا ہے ابھی دیکھو جو یہ next question بتا رہا ہوں na in research object can be what did in question form and research object can be invention invention مطلب ہم کچھ نیا invent کر رہا ہوں research مطلب جو پرائیر کچھ ہو رہا ہے اسی پہ search ہاں تو وہ دونوں related نہیں اب دیکھو next question کہہ رہا ہوں na میں وہ والا جو question ہے یہ جو next question form والا اور statement form والا یہ ایک جو میں پر google پر ٹھیک لکھا ہوا تھا کہ یہ بات صحیح ہے پر جب میں صحیح conclusion نکالا تو میرے صاحب سے یہ غلط ہے باقی ایک بار آپ بھی search جو objective ہیں وہ آپ کے کیا ہوتے ہیں objective کہاں پہ ملتے ہیں آپ کو آپ کو میں نے بتایا تھا chapter 1 میں ملتے ہیں کہاں پہ ملتے ہیں chapter 1 chapter 1 میں ملتے ہیں تو جو اس میں لکھا ہے research کیا جو objective ہیں وہ question form میں ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے research objective word in statement form میں ہوتے ہیں یہ بھی نہیں اس کے بعد آتا ہے اب یہ مطلب کہیں گے objective form میں نہیں ہوتے statement form میں نہیں ہوتے ارے شیوان یہ میں نے پہلے کیا میں بتاتا رہی ہوں جو پورا question تھا نا بعد میں تو میں نے کیا کیا اس question کو ساتھ کے ساتھ صحیح اور غلط لکھ دیا پہلے کیا لکھاتا ہے میں نے صحیح والے کو الگ لکھ دیئے characteristics کے کچھ کوئن تھے اور جو غلط نہ رکھے تھے پیپر میں وہ الگ نکال دیئے اسے confused ہو رہے ہو مطلب میں یہ پوچھ گئے ہوں جیسے اس میں لکھا ہوا ہے objectives can be worded in statement form تو ہم objectives کو worded in statement form سنو میرے بات ایسے لکھا ہوا تھا regarding objective یہ بتاؤنے سے کونسا ہے تو correct ایک ہی statement تھی وہ تھی جو research ہے اس کو آپ کہاں نہیں جو کیا بول رہتی میں اچھا وہ chapter 1 میں لکھوں گئے ہاں objective chapter 1 this is ٹھیک ہے گلت بات کونسی آگی in the such objective can be worded in question form in the such objective can be worded in statement form اور ایک option تھا all of the above تو کہیں پر تو اس کا answer all of the above ڈے رکھا ہے but یہ غلط ہے یہ غلط ہی ہے worded اور جو objective وہ question form worded نہیں کہہ جاتے اور نہ ہی objective جو ہیں وہ statement form میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک question تھا کہ یہ بتاؤ کہ کونسی quality نہیں ہے تو ہم نے quality میں دیکھا تھا اس ٹائم پہ unison with that of which he is in research he must be of alert mind unison in inquiry ہے نا تو وہ کونسی quality نہیں ہے وہ ہے is to outstrip the evidence outstrip منطق جو evidence ہے اس کو outstrip یہ بلکل بھی بات صحیح نہیں ہے equality نہیں ہے اس کے بعد غلط کیا ہے کہ two right critic on earlier writings اس میں کچھ criticism لکھنا نکالنا کچھ نکالنا بھی بات جب ہم کر لیں گے نا مجھے کچھ بتاتے بتائیں گے ایسے سیدھا نہیں کر سکتے ہیں کہ سامنے والے نے ریسرچ کری اور بس مجھے 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 بس ریسرچ کی تاتھی ہے تو دولپ پاتھی ہو ری اور اس نے کہاں ایک باری اوپر نوٹ ریلیونٹ باتانا کیسے تھا گوشن ملک ہے یہ ویچھا دفول ہیں یہ نطریق approaches میرینگس کے ساتھ ایسی مکم میں ملک ہے ملک ہے میں ترائیل اور ای رہی اندرین نہیں کرتے کہ یہ بار بار وہ کلتے رہے کرتے رہے اچھا ترائیل اور ای رہی نہیں ہے ترائیل اور ای رہی ہم کام نہیں کرتے اور آگے کیا کہہ رہا کہ ترائیل اور ایرل کون سا نہیں ہے کراف اس درائیل کون سا ٹول کافتنا میں نے لکھ رہا تھا ان کے تو ہے کہ کوشنی ہے کوشنی ہی ہوگا آگے کیا کہہ رہا ہے رسچ is not considered ethical اپیٹیز کب اپیٹیز نہیں مانا جائے گا رسچ میں بہم پور میں کوشنی ہے رسچ is not considered ethical کہاں پہ نہیں مان جائے گی does not ensure privacy and anonymity of the respondent جب آپ ایک بات بتاؤ آپ نے سب کا ڈیٹا لے لیا سب کے ساتھ وہ لے لی جیسے email ID بغیرہ سب کچھ نمبر بغیرہ سب کچھ اور آپ privacy کی ensure assurance نہیں لیتے رسپونڈنٹ کو اس کا مطلب آپ نے ethically نہیں کہ اپنی رسچ کو آنسر ہو جائے گا یہ بہلا to not ensure privacy and anonymity of the respondent اس کے بعد کہہ رہا رسچ do not can include نمبر بغیرہ اس کو ایک کو ہی پروبلم دے لی ہے وہ تو تھے ٹھیک اور پھر میں نے کہا تھا کہ دو تین پوائنٹ ملیں گے جو غلط والے ہیں وہ یہ ہیں not disclosing the holding of shears stock in a company that sponsors your research discussing with your colleague confidential data آپ نے اپنے friend جو آپ کا کلیق تھا آپ پا تھا جو بھی کچھ اس کو confidential data discuss کر لیا from a research paper that you who are reviewing for academic journal submitting the same research manuscript for publishing in more than one journal 1 journal in 3 9 10 10 10 10 10 11 11 12 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 13 12 12 13 14 12 14 14 15 15 15 15 15 15 over 15 15 16 15 15 موسیقی